اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ مغلیہ دور حکومت مغلیہ خاندان کی بنیاد زہیر الدین بابر نے پندرہ سو چھبیس اسوی میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودی کو شکست دے کر رکھی اس نے پندرہ سو چھبیس اسوی سے لے کر پندرہ سو تیس اسوی تک حکومت کی مغلیہ سلطنت سولویں اور انیسوی صدیوں کے درمیانی عرصہ میں زیادہ تر جنوبی ایشیا کے علاقوں پر مشتمل تھی ان کی سلطنت مغرب میں درائی سند تاس تک شمال مغرب میں افغانستان تک شمال میں کشمیر تک اور مشرق میں اسام بنگلہ دیش اور جنوبی اندوستان تک پہلی ہوئی تھی مغلیہ دور حکومت پندرہ سو چھبیس اسوی سے لے کر اٹارہ سو ستاون اسوی کی جنگ ازادی تک رہی دار الخلافہ پندرہ سو چھبیس اسوی سے لے کر پندرہ سو تیس اسوی تک پندرہ سو ساٹھ اسوی سے لے کر پندرہ سو اکتر اسوی تک پندرہ سو اٹھانوے اسوی سے لے کر سولہ سو اٹھالیس اسوی تک اگرہ رہا پندرہ سو تیس اسوی سے لے کر پندرہ سو چالیس اسوی تک پندرہ سو چوون اسوی سے لے کر پندرہ سو چپن اسوی تک سولہ سو انتالیس اسوی سے لے کر اٹھارہ سو ستاون اسوی تک دہلی رہا پندرہ سو چیاسی اسوی سے لے کر پندرہ سو اٹانوے اسوی تک دارالخلافہ لاہور رہا پندرہ سو اکتر اسوی سے لے کر پندرہ سو پچاسی اسوی تک دارالخلافہ فتح فور سکری رہا سرکاری زبان فارسی اور فارسی کچھ عرصہ کے لئے اردو بھی رہی فارسی کے علاوہ کچھ عرصہ تک اردو بھی رہی مذہبی زبان عربی اس کے علاوہ اندوستان میں بہت ساری اور زبانیں بھی بولی جاتی تھی پہلا حکمران بابر پندرہ سو چبیس اسوی سے لے کر پندرہ سو تیسی تک رہا آخری حکمران بہدر شاہ زفر اٹھاسو سنتیس اسوی سے لے کر اٹھاسو ستاون اسوی تک رہا تاریخی واقعات پانی پت کی پہل لڑائی اکیس اپریل پندرہ سو چبیس اسوی درمیان میں شہر شاہ سوری رہا پندرہ سو چالیس اسو سے پندرہ سو پچپن اسوی تک پانی پت کی دوسری لڑائی پانک نومبر پندرہ سو چپن اسوی تاریخ وفات اور رنگزیب تین مارچ سترہ سو سات اسوی پلاسی کی جنگ سترہ سو ستاون اسوی بکسر کی جنگ سترہ سو پین سات اسوی مغلی سلطنت کا زوال یا خاتمہ اکیس ستمبر اٹھار سو ستاون اسوی کو ہوا آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر تا موسیقی موسیقی